رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق آپ کے نواسے شیر قدہ حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کے لخت جگر امام مظلوم حضرت حسین ابن علیہ السلام کو سن 61 حجری میں بنو امیہ نے خاندانی عداوت اور حکومت کی لالچ میں آ کر ظلم کے ساتھ شہید کر دیا امام حسین علیہ السلام اپنے 18 اہل بیت اور بہتر ساتھیوں سمیت بڑی بیرہمی سے شہید کر دیے گئے یہ اہل بیت اتحار کے آزمائش کا پہلا باپ تھا دوسرا باپ آپ علیہ السلام کی عورتوں اور بچوں نے شام کے بازاروں میں قیدی بن کر دیا جب انہیں اسیر کر کے دربار یزید میں پیش کیا گیا تو یہ تاریخ اسلام کا وہ لمحہ تھا جب ایک عورت کے خدبے نے اہل شام کے رونگٹے کھڑے کر دیئے اور اس خدبے کے ایک ایک الفاظ نے جابیر حکومت کی ایک ایک اینٹ اور ستونوں کو گرا کر رکھ دیا واقعہ کربلا کو بعد میں آنے والے حکمران اور نازبیوں نے مسک کر کے لوگوں کے ذہن سے مٹانے اور تاریخ کے عوراق سے ختم کر دینے کی لاکھ کوششیں کی لیکن دربار یزید میں دیا گیا وہ خدبہ ہر آنے والے محب اہل بیت کے دلوں میں زندہ رہا اور موارکہ کربلا کی یاد امت میں ہمیشہ تازہ رہی دربار یزید میں اس لرزہ آمیش خدبہ دینے والی خاتون کا نام حضرت زینب بنت علی علیہ السلام تھا آپ حیدر کررار حضرت علی علیہ السلام کی بڑی بیٹی تھی آپ کی ولادت سن پانچ ہجری میں ہوئی حضرت زینب کو سانی زہرہ بھی کہا جاتا ہے حضرت زینب کربلا میں موجود تھی اور آل محمد کو اپنی آنکھوں سے زبا ہوتے ہوئے دیکھا تھا گویا آپ واقعہ کربلا کی چشمدید گواہ تھی اور اس واقعہ کی ایک اہم کردار بھی جب امام مظلوم حضرت حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا تو ابن زیاد کے حکم سے یزیدی لشکر نے اہل بیعت کے بچوں اور عورتوں کو اسیر بنا لیا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں میں زنجیرے باندھ کر انہیں شام لے گئے انہیں یزید بن معاویہ کے دربار میں پیش کیا گیا اور تمام قیدیوں کو ایک کنارے پر کھڑا کر دیا گیا جب یزید کے حکم پر حضرت امام حسین کے کٹے ہوئے سر مبارک کو پیش کیا گیا تو یزید پلیت نے اپنی چھڑی سے آپ کے مبارک ہوتوں کے ساتھ کھیلنے لگا اس دردناک منظر کو دیکھ کر دربار میں موجود ایک صحابی رسول حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں آگ لگ گئی اور انہوں نے فرمایا اے یزید تو جن ہوتوں پر چھڑی پھیر رہا ہے میں نے اپنے انہی آنکھوں سے پیغمبر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے چومتے ہوئے دیکھا ہے یزید کو بہت غصہ آیا اور اس نے انہیں اپنے دربار سے باہر نکال دیا پھر یزید اہل بیعت کے شان کے خلاف شیر پڑھنے لگا اور ان کی برائی کرنے لگا آخر کار حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے رہا نہ گیا شیر خدا کی بیٹی پردے سے باہر آئی اور اپنے والد علی کی طرح ایسا دھاڑا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ زینب کا خدبہ سن کر ایسا لگتا تھا کہ علی بول رہے ہیں حضرت زینب بنت علی نے خدبہ شروع کیا فرمایا سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ اطرت اور اہل بیعت پر اما بعد بالا آخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تقذیب اور آیات پروردگار کا مزاک اڑایا اے یزید کیا تو سمجھتا ہے کہ تُو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیئے ہیں اور رسول کی آل کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تُو خدا کی دربار میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے ہیں کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ظلیل ہو گئے اور تُو ظالم بن کر سربلند ہوا ہے کیا تُو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے آج تُو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے مسررت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے اور خلافت کی ہمارے مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانس لے کیا تُو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ ہم جو انہیں محلت دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بھلائی ہے ہم انہیں محلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں زیادتی کریں اور ان کے لیے خار کرنے والا عذاب ہے اے طلقہ کے بیٹے کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تُو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کے تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہوا ہے جبکہ رسول زادیوں کو سر برہنہ دربدر پھرا رہا ہے تُو نے مخدرات اسمت کی چادریں لوٹ لی اور ان کی بے حرمتی کا مرتقب ہوا تیرے حکم پر عشقیان رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر بہ شہر پھرایا اے یزید یاد رکھ کہ خدا آل رسول پاک کی تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوم کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا خدا کا فرمان ہے کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں سے رزق دیے جاتے ہیں افسوس تُو نے اس بات پر کہ شیطان کے ہمنوہ اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاکباز لوگوں کو تہے تیخ کر ڈالا ہے اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھ سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں ان کے ناپاک دہن ہمارا گوشت چبانے میں مصروف ہے اور سہرہ کے بھیڑیے ان پاکباز شہدہ کی مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور جنگل کے نجس درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں تُو جتنا چاہے مکرو فریب کر لے مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ نہ تُو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ اثار مہو کر سکتا ہے تُو یہ خیال خام اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پالے گا تُو نے جس گھنونے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے تیرے پاس اس دن کی حسرت و پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا جب منادیے ندہ کرے گا کہ ظالم و ستمگر لوگوں کے لیے خدا کی لانت ہے اس خدبے کے بعد حالت یہ تھی کہ یزید کے دربار میں موجود ہر شخص کے آنکھوں سے آنسو جاری تھی اور اہل شام کی نگاہوں میں بنو امیہ کے خلاف بغاوت کے شولے دکھائی دے رہے تھے